مجلس کے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ صلح کر لیں تو اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیتا خامن بیوی کی صلح اللہ کو اتنی پسند بھائی بھائی لڑے ہوئے دوست لڑے ہوئے رشتہ دار ہو صلح کرو ماف کرو اور اللہ پاک سے کوئی اللہ اور بندے کے درمین کوئی گڑ بڑے ہوگی اللہ سے معافی مانگو تو انشاءاللہ میرا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے ادھر ہم توبہ کریں گے ادھر وہ ماف کرے گے اللہ کو توبہ ہے بڑی پسند اور اللہ کا شکر ہے نہ عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید نو سو چوئے کھا کے ملی حج کو چلی ہمارا محاور آئے تو میں کہتا ہوں تو کدھر جائے مندر جاوے حج پہی جانا ہے اور کہاں جانا ہے نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عف بندہ نواز میں وہی تو جانا ہے اور کہاں جانا ہے تو بھائیو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں توبہ کر نیت کر دے ہو نیت کر دے ہو انشاءاللہ آپ کے سب معاف ہو جائیں گے اگر پھر دوبارہ ہو جائے تو درو نہیں پھر کرنا پھر معاف ہو جائے گا میرا نبی نے فرمایا دن میں ستر دفعہ توبہ توڑے لیکن توبہ کر لے تو اللہ اسے خوشی سے معاف کرے یہ دل میں نہ آئے کہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں لوگوں کے فتوے نہ سننا ہمارے ہاں دین سے بہت بے خبری بہت بے خبری ایک ہمارے ہاں فتوہ بڑا سستہ ہے ایک نسخہ بڑا سستہ ہے جس کے سامنے کوئی بیماری ذکر کرو کوئی نسخہ تھپ دے وے گتڑو جس کے سامنے کوئی بات کرو فتوہ جڑ دے مفتی بنتے بنتے عمریں گزر جاتی ہیں اور پھر وہ احتیاط برتے ہیں ہر بندہ مفتی تو بھائی درنا نہیں اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرنا پھر معاف ہو جائے گا پھر ہو جائے پھر توبہ کرنا پھر معاف ہو جائے گا مرتے دم تک توبہ کرتے رہنا کسی درمیانے وقفے میں موت آئی تو کام بن جائے گی کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ بہت انشاءاللہ اگر آپ نے پکی کی ہے تو آپ کو مبارک ہو سب معاف ہو آپ سارا مجمعہ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا کتنی مزے کی بات ہے کہ سارے گناہ معاف ہو اللہ راضی بھی ہو گیا اللہ خوش بھی ہو گیا موسیقا